پاکستانی کرکیٹر سائی میوب کی بات کریں گے سائی میوب ایک اچھے بیٹس مین ہیں لیکن وہ اچھا پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے اس بارے میں بات کریں گے اور جو پی سی بی کو ٹرول کیا جاتا ہے کہ پی سی بی کے جو چار پانچ اچھے پلیئرز ہیں انہی کو وہ کھیلنے کا موقع دیتا ہے نیو پلیئرز کو آگے نہیں لاتا تو یہ بات بلکل گلت ہے اگر ہم سائی میوب کو دیکھیں اور پھر اس بات کو سوچیں جو پی سی بی پر الزام لگایا جاتا ہے تو سائی میوب کو پی سی بی نے کھیلنے کا اچھا حاصل موقع دیا ہے لیکن جو سائی میوب ہے پرفارمنس اچھی نہیں کر پا رہے اپنی جس کی وجہ سے ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ پی سی بی کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے پی سی بی نے جو ابھی میچ دو سے تین دن میں پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا ہوگا اس کے اندر بھی سائی میوب کو چانس دے دیا ہے پلینگ الیون میں ان کا نام آ چکا ہے لیکن دیکھنا ہی ہوگا کیا اس میں بھی والپ پرفارمنس کر پاتے ہیں اور اگر ہم لوگ پاسٹ کی بات کریں تو یار سائی میوب کو ٹی ٹونٹی میں پی سی بی نے بہت سے چانسی دی ہیں یار لیکن ان کی جو ایوڈیج ہے یار بہت کم ہے اگر بات اسی چیز پہ کریں کہ یار ایسے پلیئرز کو چانس دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے تو یار جتنے چانس سائی میوب کو دے دی ہیں مجھے لگتا ہے اتنے اور کسی پلیئرز کو آج تک نہیں دیئے پی سی بی نے تو یہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا ہوگا اس کے اندر اگر سائی میوب پرفارمنس نہیں کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فیوچر میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ رہیں گے ان کو سائیڈ کر دیا جائے گا یار اگر بات کریں سائی میوب کی بیٹنگ کی تو یار شروع میں تو آتے ہیں لگتا ہے یار آج کچھ کریں گے لیکن جیسے ہی وہ کھیلنا سٹارٹ کرتے ہیں یار تھوڑی دیر بعد ہی وہ آؤٹ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ یار پاکستانی پلیئرز ہوتے ہیں یار اتنا جوش میں کیوں آ جاتے ہیں ایک دم ہاتھوں کیوں چھوڑ دیتے ہیں اور آؤٹ اگر ہم لوگ دوسرے باہر کے پلیئرز کی بات کریں کوئی بھی انگلینڈ کو دیکھ لیں اسٹیلیا کو دیکھ لیں یار انہوں نے ایسے اپنے پلیئرز کی ٹریننگ کی ہوتی ہے جیسے وہ مشینز ہیں ٹھیک ہے ان کو پتا ہے کہ نہ ہم نے ایموشنز میں آنا ہے نہ ہم نے کوئی اتنا ایک دم جوش میں آ جانا ہے کہ ہم لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ لوگ آتے ہیں یار ریلیکس رہتے ہیں اپنا پرفارم کرتے ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں لیکن پاکستانی کرکیٹرز کی وہی بات ہے کہ ان لوگ کو یہ ہی نہیں سمجھ آتی کہ یار کرکیٹ اگر آپ جوش سے کھیلوگے تو آپ لازمی طور پر کوئی گلتی کروگے یار جوش سے ایک میت جیت لوگے دو میت جیت لوگے لیکن آپ نے اگر نام بنانا ہے تو آپ کو رکھ کر کھیلنا پڑے گا اور سوچ کر کھیلنا پڑے گا اگر آپ لوگ سوچے سمجھے بغیر کھیلوگے تو یار آپ لوگ اپنا نام اوپر نہیں لے کے جا پاؤگے کرکیٹ سے ریلیٹیڈ اور کوئی نیوز ہوگی تو آپ کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کر دوں گا اگر چینل پر نیو ہو تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دینا اور اگر یہ ویڈیو ٹک ٹوک پر دیکھ رہے ہو تو اکاؤنٹ پر جا کے لازمی طور پر مجھے فولو کر لینا